بسم اللہ الرحمن الرحیم رشمت علی ایمفل فیزیکس اسسیسٹن پروفیسر آف فیزیکس قدفریت گورنمنٹ پوستگریجورت کالیج بیمی رحمت فیزیکس زون کی طرف سے لیکچر نمبر ون چپٹر نمبر ایٹین فیزیکس سیکنئر آج ہم نے چپٹر کا سٹارٹ لیا ہے چپٹر نمبر ایٹین الیکٹرونس چپٹر کا نام ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الیکٹرونکس سے کیا مراد ہے الیکٹرونکس بیسیکلی الیکٹرونس کی سٹیڈی ہے جب الیکٹرونس موشن میں ہوں اور اس کا ریفرنس خصوصی طور پر سیمیکنٹر ڈیوائسز کے ساتھ منسلک ہے ہم سہولت کے لیے الیکٹرونس کو دو سمیں تقسیم کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں انالاگ الیکٹرونکس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں دیجٹل الیکٹرونکس ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے الیکٹرونس کے امپورڈنس چھوٹے لفظوں میں تو آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں جس کو مارڈرن اراک کہتے ہیں تو اس میں الیکٹرونس کا بڑا اس میں حصہ ہے مختلف ڈیوائسز مختلف آپ سمیں لیں کہ ہمارا جو کمینیکشن سیٹلائٹ سسٹم وہ بھی اس کے ساتھ مختلف مختلف ٹیلیویجن ریڈیو اور یہ کیمرہ سسٹم وہ بھی الیکٹرونس کی مرہونی منت ہے یہ اس کی بیسک جو ہے تمام چیزوں کی وہ ہے سلیکون سلیکون سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سیمیکنیکٹر اور اس سے بہت سرے سوفیسٹیکیٹڈ ڈیوائسز بنائے گئے ان میں سے سب سے اہم جو ہیں انٹیگریٹڈ سرکٹس ہیں جس کو ان چپس بھی کہتے ہیں تو چپس میں تو فیزیکس میں ایک قسم کا ریولیشن پیدا کر دیا سابقہ چپٹر نمک سیونٹین سے ریلیٹڈ پی اور اینڈ جنڈ پی ٹیپ اور اینڈ ٹیپ سبسٹنس سے زمانے پڑے ہم یہاں پہ ایک فردر سٹیپ ہیں پی اور اینڈ کو ملانے سے ایک نیا سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پی اور اینڈ جیکشن تو یہاں بھی جس ایک بریف ریویو ہے اس آرڈکل کے منسلک سے پھر فردر ہیں پی اینڈ جنکشن کی کریکٹر سٹکس اور اس کا وائی ڈیٹیلڈ یوز ہے پی اینڈ جنکشن کیسے بنتا ہے اگر ہم لے لیں دو سبسٹنسز جو کہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں پی ٹیپ کیسے بنایا جاتا ہے تو پی ٹیپ سبسٹنس سیمیک اڈیپٹر ڈیوائیس چپٹر گروپ پریڈکٹیبل کے گروپ پور میں سے اگر سلیکون یا جرمینیم لے لیں اور اس میں سمال ایمپیورٹی شامل کر لیں گروپ تھری کی تو اس میں ایک ہول ڈیویلپ ہو جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ہم مٹھیل کو مکس کر رہے ہیں تو اس کے مطابق نمبر ہولز کی مجاریٹی ہوگی پی ٹیپ بن جائے گا اور اگر اسی طرح گروپ پور میں ہم ایمپیورٹی شامل کریں گروپ فائل کا ایلیمنٹ کوئی لے لیں تو اس کی ایمپیورٹی شامل کریں تو وہ این ٹیپ سبسٹنس بنے گا این ٹیپ اس طرح کے نیگٹیو ٹائپ جس میں الیکٹرون کی مجاریٹی ہوگی ایسے چارج کیریئرز اب اگر سپوس کر لیں ایک ہمارے پاس ہے پی ٹیپ اس میں ہم جانتے ہیں کہ ہولز کی کسرت ہے ایز ای چارج کیریئر اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ این ٹائپ ہے تو اس میں الیکٹرون فری الیکٹرون کی کسرت ہے ان دونوں کو ملا دیں تو سمجھ لے پی ایم جنشن بن گیا لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے ہم لے لیتے ہیں ایک سیمیکنڈکٹر سلیکان کے مٹیریل ایک پیس لے لیتے ہیں اس کی ایک سائیڈ پہ کہلیں سمال لیول پہ اس میں گروپ اگرام فائیو اس میں ڈیفیوز کر دیں کچھ اس کی مقدار جو ڈیفیوز کر دیں تو وہ اس ساتھ این ٹائپ بن جائے گا اور دوسرے اسے میں اگر سمال لیول پہ ہم گروپ تھری ڈیفیوز کر دیں ہیڈنگ پروسس کے ذریعے تو وہ اس ساتھ بن جائے گا پی ٹائپ این ٹائپ اور پی ٹائپ بن گیا اب کیا ہوگا کہ این ٹائپ میں فری الیکٹرون سویلیبل ہیں جو موگ کر رہے ہوتے ہیں اور پی ٹائپ میں ہولز اویلیبل ہوتے ہیں فری الیکٹرونس رینڈملی موگ کرتے ہیں اور موگ کرتے ہوئے این ٹائپ سے وہ پی ٹائپ کی طرف جائیں گے وہاں پہ ہولز ہیں اور ہولز ہولز جو نو وہ الیکٹرون کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں ادھر سے الیکٹرون ٹائپ کر کے جب اس میں کسی ہول کو فل کریں گے تو یقیناً ادھر سے ایک الیکٹرون کی کمی واقع ہوگی دوسرے لبز میں اوٹرموسٹ آبیٹ اس کے مکمل فلد ہوں گے تو اس پہ ڈیویلپ ہوگا پاسٹوی چارج جس میں اس الیکٹرون گیا اور جہاں بھی الیکٹرون جا کے ہول کو فل کیا وہاں بھی ایک الیکٹرون اضافی ہو جائے گا تو اس پہ اپیر ہو جائے گا اسے ہول نیکٹو چارج اس طرح درمیان والا جو علاقہ ہے ایک ایسا ریجن بنے گا جہاں سے ان ٹائپ سے الیکٹرون موو کریں گے پی ٹائپ کی طرف جائیں گے اور ان ہولز کو فل کرتے جائیں گے جو سینٹرل ریجن ہے وہ پاسٹوی اور نیکٹو آئینز کا ڈیویلپ ہو جانا ہے اگر ہم ان تمام چیزوں کو اس فکر میں دیکھیں تو اس فکر میں دیکھیں ایک طرف انڈ ریجن ہے جہاں فری الیکٹرونز رینڈملی موو کر رہے ہیں دوسرہ کافی زیادہ ہولز ہیں ہولز بسیکلی الیکٹرون کی کمی ہوتی ہے تو یہاں سے الیکٹرون موو کیے سپوس کرنے یہ ایک لئے ڈیویلپ شو ہو رہی ہے تو یہاں سے الیکٹرون موو کر کے ادھر ہولز کو فل کیا جہاں پہ ہولز تھے وہاں پہ الیکٹرون کا چارج آگیا کیونکہ ایک الیکٹرون اضافی ہو گیا اور یہاں سے الیکٹرون کی کمی باقی ہو گیا فری الیکٹرون مزید جانا ادھر ہول فری الیکٹرون بھی آویلبل ہیں اور ہولز بھی آویلبل ہیں لیکن یہ مزید ادھر سے الیکٹرون ادھر موو نہیں کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اس فگر میں کچھ ہولز دکھائے ہوئیں یہ پیور پیور سیمیکنکٹر سلیکون کی وجہ سے اور کچھ ادھر سے الیکٹرون فری الیکٹرون دکھائیں ہوں یہ پیور کننکٹر کی وجہ سے لیکن جو مجاریٹی الیکٹرون سے وہ ڈاپنگ کی وجہ سے ادھر مجاریٹی ہول چند وہ ڈاپنگ کی وجہ سے تو یہ الیکٹرون کے مومنٹ رینڈم شو کی بھی ہے جبکہ ہولز یہاں پہ سٹیشنری شو کی ہے تو اس نے ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں فری الیکٹرون پہ الیکٹرون پہ چارج ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایسے ہول اس پہ کوئی چارج نہیں ہوگا تو ادھر ہولز پہ چارج ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایسے ہول اب specified نہیں ہوگا ہم لاسٹ لیکچرز میں یہ پڑ چکے ہیں کہ ہولز کو کنسلر کیا گیا ہے ایسے پاسٹیو تو ویسے پاسٹیو ٹائپ ہے یعنی پاسٹیو چارج نہیں ہے پاسٹیو جیسا ہے اس جیسا اس پہ نیکٹیو چارج نہیں نیکٹیو جیسا لیکن ادھر چارج کیریئر نہیں ہے یہ آئنس اویلیب ہے پاسٹیو چارج نیکٹیو چارج آئنس اویلیب ہے لیکن یہاں پہ فری چارج کوئی بھی نہیں ہے نا الیکٹران اینا ہورز ہیں تو ان چارج کے اپیر ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ ان اس ریجن میں پوٹینشل ڈیفرنس ڈیویلپ ہوگا پاسٹیو چارج کا ہائی پوٹینشل ہوگا نیکٹیو چارج کا لوگ پوٹینشل ہوگا نیچے جو آپ کو ڈیاغرام نظرہ آ رہی ہے یہ سینٹرل ریجن اور یہاں سے یہ نیکٹیو پوٹینشل لو اور ادھر سے ہائی پوٹینشل ہم اس پاسٹیو یہ پوٹینشل ڈیفرنس شو کیا ہوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی پاسٹیو مائنس بھی نیگٹیو ان دونوں کا جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے وہ یہ پوٹینشل بھی بیریئر پوٹینشل بیریئر کا مطلب ہوتا ہے تو ایسا پوٹینشل جس سے مزید الیکٹرون جو نا فلو نہیں کر سکتے اس بیریئر کو یہ آٹھ آٹھ الیکٹرون کے فیلڈ ہوگے اس میں نو الیکٹرون اس میں ساتھ الیکٹرون اس آئٹموں میں تو اب مزید الیکٹرون فلو نہیں کر سکتے تو یہ پوٹینشل بن جائے گا بیریئر پوٹینشل یہ ہم کہتے ہیں ہمیں اس کا انٹرینسک پوٹینشل ہے جب بھی کوئی پی اور ان جنکشن بنایا جاتا ہے پی ان جنکشن ڈیویلپ کیا جاتا تو اس میں پوٹینشل ایگزسٹ کرتا ہے یہ تمام سبسٹینس کے لیے آوائیبل ہوتا ہے تو یہ پوٹینشل بیریئر پوٹینشل کہہ لائے گا بھی ہم نے اس کو شارٹ فارم میں لکھا کے لیے پوٹینشل پوٹینشل بایر سلی کون کے لیے اس کی بیریئو مقصوص ہے پوٹینشل وولد اور جرمینم کے لیے اس کی بیریئے ٹری وولد یہ آپ کے پاس ہے جنکشن کی فارمیشن اور اس کے اندر بننے والا پوٹینشل بیریر سلی کون جنکشن کو ڈیپیننگ اپ آن دیر یوز ہم اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں ٹائپس میں تو لہذا سب سے پہلے اس کے لیے ہے بائسنگ جیسے کہ بتایا کہ انٹیریئر پوٹینشل کی وجہ سے اس میں چارجز آویلیبل ہیں پوٹینشل ڈیفرنس ہیں لیکن ہم اسی سمیکنڈکٹر پہ ایکسٹرنل پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کرتے ہیں سورس آف پی ایکپ ڈیویلپ اپلائی کرتے ہیں تو ڈے ایکسٹرنل سورس آف پاور سپلائی ڈیویس ڈا سمیکنڈکٹر ڈیوائیس اس پوجہ بائسنگ گائبی سپر کی بنیاد پر ڈیویس ہو میں تقسیم کی آگا گا То is baby میں ان دونوں کو شارному ڈیفرنس گویس ہیں اگر یہ question آجائے کہ differentiate between forward and reverse bias junction تو آپ اسی طرح لکھ سکتے ہیں اگر short question آجائے کہ what is power bias pm junction تو پھر اس لائن کو لکھا جا سکتا ہے اس لائن کو لکھا جا سکتا ہے reverse bias pm junction کے لیے یہاں پہ کچھ زیادہ ڈیٹیل ہے اگر difference آجائے دون برکات تو اس لحاظ سے کوپرول لائن ڈائیگرام اور اس کے لائن لکھا جا سکتی ہے تو فردر اس کی ڈیٹیل لکھا جا سکتی ہے ہم کہتے ہیں forward bias junction یہ آپ سپورس کر لیں کہ آپ کے پاس ایک semi collector device ہے پین جنگشن ہے تو اس میں سینٹر میں بیریٹ شو کیا ہے تو ایک طرف پی ریجن ہے دوسرا پین ریجن ہے اس کے باہر سے ایک بیٹری سورس لگایا ہے اس کا پاسٹیو ٹیمینل پی ٹیپ ہے یا اور نیکٹیو ٹیمینل پی ان ٹیپ ہے تو اگر ایسا ہو کہ ایکسٹرنل سورس اور پاور سپلائی اس طرح اٹیج کی جائے کہ پاسٹیو ٹی سائیڈ پہ ہو اور نیکٹیو ٹیمین سائیڈ پہ تو اس کو ہم کہیں گے فارول بائیسد اسی طرح اگر اگر ریورس بائیس کی بات کر نہیں تو پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بیریر والا ریجن جو نہ کچھ ایکسٹینڈڈ ہے تو اس کا اگر پاسٹیو ٹیپ ہے ان سائیڈ بھی لگا ہو اور نیکٹیو ٹیمینل پی سائیڈ بھی لگا ہو تو اس کو ہم کہیں گے ریورس بائیس جنگشن فردر اگر ہم دیکھیں تو فارور بائیس لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اس میں جو ادھر سے پاسٹیو ٹیارڈز ان کو پوش کیا جاتا ہے اور ادھر سے الیکٹرون کو پوش کیا جاتا ہے تو جو ہول دمیان میں بیریر پوٹینشل بن چکا تھا تو وہ اب ڈیویلپ ہوگا لیئر ڈیوز ہو جائے گی بیریر بیریر ڈیپلین ریجن کی لنٹ جو نہ وہ کم ہو جائے گی فارور بائیس میں یہ کنڈیکٹ کرتا ہے لیکن کنڈیکٹ تب کرے گا جب ہم پوائنٹ سیون یا پوائنٹ تری وولڈ گزار لیں گے اس سے پہلے یہ کنڈیکشن نیشو کرے گا جبکہ ادھر بیریر والی لینٹ زیورو انکریز ہو جاتی کیونکہ یہ ریورس میں کنڈیکٹ نہیں کرتا کنڈیکٹ کرے گا لیکن بہت زیادہ پوٹینشل پر اس کے لیے وولڈ ہے جب اوٹ زیرو سے لیکن تری وولڈ تک کافی ہے اس کو کنڈیکشن لانے کے لیے اس کے لیے زیرو سے لیکل ایٹ لیسٹ تھری وولڈ ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کنڈیکشن میں آگے تو اگر ہم پوٹینشل ڈیفرنس اس کے اکراس اور اس میں فلو نہیں والا کرنڈ یہ کرنڈ کی ڈیریکشن کنونشل کرنڈ کی ڈیریکشن شوکی ہوئی ہے یہاں پہ کرنڈ کا سچ نہیں شوکیا اس کا مطلب ہے کم پوٹینشل میں اور اس میں ابھی فلو نہیں کرتا فارو بائس میں ڈیوڈ سپین جنکشن کنڈیکٹ کرتا ہے تو ریورس بائس میں کنڈیکٹ نہیں کرتا کرے گا کنڈیکٹ لیکن لارج پوٹینشل سے تو جب ہم اس سرکٹ کے اکراس ہم وولٹ میٹر اور ایمپیر میٹر لگا لیں اس کے لیے سرکٹ دکھایا ہے سپوس کر لیں یہ سورس اور اس کو پر لگایا ہے اور ایرو جو ہم بتاتا ہے کہ ویریبل سورس گولڈیج کو ہم ویری کر سکتے ہیں زیرو سے لے کر 3 وولٹ ہے یہ پین جنکشن یہ پوٹینشل ڈیفرنس ڈیوائز جو لگایا گیا اس کے پیرلل میں لگایا گیا پوٹینشل ڈیفرنس ڈیوائز میٹر میں لگایا جاتا ہے جبکہ یہ ملی ایمپیر میٹر ہے جس کو ہم سیریز میں لگایا ہوا دکھا رہے ہیں تو ایمیٹر ہمیشان سیریز میں لگایا جاتا ہے اگر ہم ادھر سے وولٹیج اس کی ایم ایف کو ویری کریں گے تو یقیناً اس کا کرنٹ بھی ویری کرے گا یہ ایک ریزیسٹنس ہے یہ ریزیسٹنس اس مولٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم وولٹیج بڑھا رہے ہیں تو کرنٹ بھی بڑھے گا اس کا بیٹر بے یہ ہے کہ ٹیبلیشن کی شکل میں اگر نوٹ کر لیا جائے کہ کرنٹ وولٹیج کو پوائنٹ وان پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹری سوان یہ نیچے بیلیز دی گئی ہیں اس ویلیم اور اس کے کرسپاننگ کرنٹ جنا ملی امپیر میں ہم نوٹ کرتے جائیں کرنٹ معمولی سا ہوگا تو ہم دیکھیں گے پوائنٹ سکس تک کرنٹ اس میں ڈیویلپ نہیں ہوتا یہ اس کا فردر گراف پروائٹ کر لیا گیا پوائنٹ سیون سے یہ مکمل کنڈیکشن میں آ جاتا پوائنٹ سیون سے کم جنا وہ کنڈیکشن نہیں ہوتی سیمیکنڈیکٹر ڈیوڈ کی اور اگر یہ کنڈیکشن میں آتا ہے تو پھر یہاں اس پورشن میں اوم سلاح اپلائی ہو سکتا ہے اس پورشن میں ہم اوم سلاح اپلائی نہیں کر سکتے چپٹر نمبر تھریڈین میں تھا اومک اور نان اومک کنڈیکٹر تو سیمیکنڈیکٹر ڈیوائز ٹی ایم جنشن جنا نان اومک میں شمار ہوتا ہے اس کا پوش پورشن جو نا وہ اومک کنڈیکٹر کا ہے بکیا نان اومک کنڈیکٹر میں تو اگر ہم اس کا جب وہ کنڈیکٹ کر رہا ہے ریزسٹنس معلوم کرنا چاہیں تو پھر یہ دو پوائنٹ کنسیڈر کیے گئے ایک اس گراف پر ایک پوائنٹ یہ انیشل ہو گیا یہ فائنل ہو گیا اس کے کرسپاننگ جو اس کا پرنشل ڈیفرنس ہوگا وہ ڈیلٹا بھی اور اس کے کرسپاننگ جو کرنٹ ہوگا ڈیلٹا آئی ان اوم سلاکھ مطابق ڈیلٹا بھی ہے فور ڈیلٹا آئی ہے یہ ہم ریزسٹنس نکال سکتے ہیں تو آر کے ساتھ بھی آر سمال لکھاوا ہے اور ایف لکھا آر سمال اس چیز کی نشان بھی کرتا ہے کہ ریزسٹنس معمولی سے ہوگی کرنٹ فلو کرے گا لیکن ریزسٹنس بہت معمولی سے ہوگی معمولی سے مراد جسٹ پیو اومس اب دوسری طرف ہم دیکھیں ریورس بائس میں تو ایکسٹرنل پوٹینشل ڈیفرنس جو اور کرنٹ جو ہم ہم مانیٹر کر لیں تو اس کا بھی اسی طریقے سے کریکٹرسٹک گراف ڈیولپ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ وہی ریزسٹنس یہ وولٹیج میں چینج یہ آئی ہے کہ پوائنٹ زیرو سے لیکر 3 وولٹ ہے تو یہ زیرو سے لیکر 30 وولٹ ہے تو یہاں پہ کرنٹ فلو کرے گا بہت تو زیادہ آگے سٹیج پہ جاتے ہیں جس میں کرنٹ معمولی سے ہوگا جس کو ہم مائکرو ایمپیر لگاتے ہیں اس طرح اس کو بھی ہم ٹیبلیٹ کرتے ہیں یہ اگر ہم اس کے پوائنٹشل ڈیفرنس کو ویری کرتے جائیں یہ ایرو جنہ یہ بتا رہا ہے کہ پوائنٹشل ڈیفرنس کو ہم کسی بٹن کے ذریعے نوب کے ذریعے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کا بھی ایک کہ اس میں وی بھی پاسٹیو اور آئی بھی پاسٹیو ہے دونوں اس لیے گراف کا ٹو ڈیمنشل ریفرنس ایکسس ایکسس کا فرس کورڈرنٹ استعمال ہوا جبکہ ادھر ہے ریورس ریورس کا ملکہ کرنٹ بھی نیکٹیو میں یہ اس لیے اور پوائنٹشل ڈیفرنس بھی نیکٹیو میں دونوں ریورس میں اس میں انیشلی معمولی سا کرنٹ فلو کرے گا اس کے بعد اگر ہم مولٹیج بڑھاتے جائیں گے جیسے مائنس پائی مائنس ٹین مائنس ٹوینٹی اور ٹوینٹی فائیو کے لگ بگ جو نا یہاں پہ یہ اس میں کرنٹ فلو کرے گا اور اچانک اتنا زیادہ کرنٹ ہوگا کہ وہ شوٹ کر جائے گا تو یہ کرنٹ کا اس کا گراف ہم دیکھ رہے ہیں اس ریجن میں ریزسٹنس ہائی ہے تو اسی طریقے سے اگر دو پوائنٹ کوئی بھی لے رہے ہیں اگر ہم یہ لکھ سکتے ہیں دیلڈا 1R اور ڈیلٹا 1R یہاں پہ یہ ہے سمال یہ ہے ریورس کرنٹ اور آر ریزسٹنس یا آر ریزسٹنس یا آر کیپٹل ہیں اون سلا کا فاملہ استعمال کیا گیا یہ بہت زیادہ ہائی ہوگی سیبرل اونس میں ہوں گیا تو دونوں میں اسے فرق ہمیں مختلف سٹیپ پر پتا چل رہا ہے ایک ہے تو اس کا پاسٹیو پاسٹیو جنہوں بیٹری کرتی نے ایگٹیو انڈ ڈائپ پہ نیکٹیو اینڈ پہ نہیں اور پاسٹیو ڈائپ پہ دوسرا اس میں ایمٹر جو جو لگاتے ہیں ملی ایمپیر میں اس میں مئٹر جو لگاتے ہیں مایکر ایمپیر میں اس میں کرنٹٹ فلو کرتا ہے پوائنٹ سکس ووائلٹ پوائنٹ سون وولٹ کے قریب تل اور اس میں کرنٹ فلو کرتا ہے مائنس ٹونٹی پائیو وولڈ کے بعد میں اور اس میں ریزسٹنس آفر ہوتی ہے جب وہ کرنٹ فلو کر رہا ہوتا ہے وہ بہت سمال ریزسٹنس ہوتی ہے اس میں لارج ریزسٹنس ہوتی ہے اچھا یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پوائنٹ سیون پوائنٹ سیس کے درمیان میں کرنٹ شو کیا گیا لیکن یہ کونسا سمی کریکٹر ہو سکتا ہے اس سے جج کیا جا سکتا ہے یہ جیسے کہ پہلے بتایا گیا پوائنٹ سیون جنوبہ سلیکان کے لیے اور پوائنٹ تری جنوبہ جرمینین کے لیے تو یہ سلیکان سمی کریکٹر استعمال کیے گئے آج کا لیکچر افتام کا پہنچتا ہے اللہ حافظ